آج ہم ڈسکس کریں گے پاپولیشن ڈائنیمکس کے بارے میں پاپولیشن آبادی کو کہتے ہیں جیسے کہ ہیومن بینگز کی پاپولیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ پلانٹس پاپولیشن ہوتی ہے انیمل پاپولیشن ہوتی ہے تو پاپولیشن کیا ہے آبادی تو پاپولیشن کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں یعنی سنگل سپیشی کے جو میمبر ہوتے ہیں وہ جب ایک ہی ایریا میں رہتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پاپولیشن جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو یہ ایک ایریا ہے اس طرح یہ ایک ایریا ہے یہ ایریا ہے تو یہاں پہ جو انڈویجولز رہتے ہیں یعنی یہاں پہ جو انسان رہتے ہیں تو وہ کیونکہ سنگل سپیشی سے ہیں اور وہ ایک ہی ایریا میں رہ رہے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے ہیومن پاپولیشن اسی طرح سے یہاں پہ اگر دراخت ہیں یا کوئی پودے ہیں یا جانور ہیں اور وہ سنگل سپیشی سے ہیں اور ان کی جتنی بھی وہاں پہ انڈویجولز یا ان کی جتنی تعداد ہوگی ہم کہیں گے وہاں پہ وہ کیا ہے ان کی پاپولیشن ہے اور اب ہم بات کریں گے پاپولیشن ڈائنیمکس کی کہا جاتا ہے پاپولیشن ڈائنیمکس کہتے ہیں سٹڈیز آف لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم چینجز ان پاپولیشن سائز یعنی پاپولیشن سائز کے اندر لانگ ٹرم یعنی لمبے وقت کے لیے یا شارٹ ٹرم یا شارٹ ٹائم کے لیے جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یا ان فیکٹرز میں لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم چینجز ہوتے ہیں جو کہ پاپولیشن سائز کو کنٹرول کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس سٹڈی کو کہتے ہیں پاپولیشن ڈائنیمکس تو اگر ہم ان فیکٹرز کی بات کریں کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ پاپولیشن سائز کو افیکٹ کرتے ہیں تو وہ ہے انفلو جیسے کہ بردس ہوتی ہیں جیسے کہ وہاں پہ اگر کوئی پاپولیشن ہے وہاں پہ نئے آرگنیزمز پروڈیوز ہو رہے ہیں تو اس فیکٹر کو کہیں گے انفلو تو اس وجہ سے پاپولیشن سائز کیا ہوگا چینج ہو جائے گا اسی طرح اوور فلو اوور فلو کا مطلب ہوگا جیسے کہ مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں کہ ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے یا وہاں پہ رہنے کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے یا وہاں کا جو ہیبیٹیٹ ہے وہ ڈیگریڈ ہو گیا ہے یا وہ خراب ہو گیا ہے رہنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے اوور فلو اور آوٹ فلو جیسے ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پاپولیشن سائز کو لانگ ٹرم کے لیے یا شارٹ ٹرم کے لیے چینج کر دیتے ہیں تو اس سٹیڈی کو ہم کہتے ہیں پاپولیشن ڈائنیمکس تو اس کا مطلب ہے کہ پاپولیشن ڈائنیمکس میں ہم پاپولیشن کے مختلف کیریکٹرسٹکس کو ڈیٹیل سے سٹیڈی کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں کیریکٹرسٹکس آف پاپولیشن کی تو پاپولیشن کے مختلف کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جیسے کہ گروت ہے یعنی پاپولیشن گروت دینسٹی ہے یعنی پاپولیشن ڈینسٹی ڈسٹریبیوشن ہے اس کے علاوہ کیرینگ کیپیسٹی اور منیمم وائبل پاپولیشن یا ایم وی پی یہ سب کیا ہیں کیریکٹرسٹکس آف پاپولیشن تو پاپولیشن ڈائنیمکس کی سٹیڈی میں کیریکٹرسٹکس آف پاپولیشن کے بارے میں جاننا ضروری ہے تو ہم ون بائی ون کر کے ان سارے کیریکٹرسٹکس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاپولیشن گروت کی یا سمپلی جسے ہم گروت بھی کہتے ہیں یعنی پاپولیشن کی گروت بھی کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے تو گروت کا مطلب ہے جیسے یہاں پہ ہم پاپولیشن گروت کو اس تصویر کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں تو پاپولیشن گروت جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ کیا ہوگا کہ نمبر آف انڈویجول جیسے یہاں پہ ہیومن پاپولیشن دکھائی ہوئی ہے تو جب نمبر آف انڈویجول زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے پاپولیشن گروت مثال کے طور پہ ایک ایریا ہے جہاں پہ کچھ انڈویجول جو ہیں وہ آئے ہیں چاہے وہ اینیمل ہوں یا ہیومن بینگز ہوں تو اگر ہم ہیومن بینگز کی بات کریں کہ ایک ایریا ہے وہاں پہ کچھ ہیومن بینگز جو ہیں وہ وہاں پہ آباد ہو گئے ہیں پہلے وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی تو وہاں پہ ان ہیومن بینگز کے لیے کافی زیادہ مقدار میں ریسورسز ہوں گے جیسے کہ خوراک ہوگی پانی ہوگا اور صاف ماحول ہوگا یعنی ایسا ماحول ہوگا جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ بیماریاں لگنے کی بھی چانسز نہیں ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ریپروڈکشن ہے یعنی کہ بر تھریٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور پاپولیشن کا سائز زیادہ ہوتا جائے گا تو ہم ایک گراف کی مدد سے بھی پاپولیشن گروت کو سمجھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے یہ گراف لے آتے ہیں تو یہاں پہ لیک فیز ہم دیکھ رہے ہیں لیک فیز کون سا فیز ہوگا جب جو انڈویجولز ہیں وہ کسی ایریا میں سیٹل ہوتے ہیں اس انوائرمنٹ میں اس محول میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں پھر جب اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں وہاں پہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کا ایکسپونینشل فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ نمبر آف انڈویجولز وہ اب زیادہ ہو رہے ہیں تو ہم نے جیسے کہ ابھی سٹارٹ میں بتایا تھا کہ وہاں پہ فوڈ بھی ہے کسی انوائرمنٹ میں اور ڈیزیزز بھی زیادہ نہیں ہیں تو پہلے لیک فیز ہوگا اس کے بعد ایکسپونینشل فیز ہوگا یعنی جو پاپولیشن ہے وہ ایک کانسٹنٹ ریٹ پہ زیادہ ہوتی جائے گی تو یہ جو لائن ہے یہ شو کر رہی ہے سٹیشنری فیز یعنی جب پاپولیشن کا جو سائز ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے اور یہاں پہ اس گراف میں اگر ہم سمجھنے کے لیے دیکھ لیں تو یہ جو ڈیکلائن یا ڈیتھ فیز ہے تو وہ پھر جب نمبر آف پاپولیشن جو ہے وہ ڈیتھ کی وجہ سے جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے یعنی ڈیکلائن کر جاتی ہے یا ڈیکریز کر جاتی ہے تو اس طرح سے جو پاپولیشن گروت ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے انکریز نمبر آف انڈیویجولز آف پاپولیشن اب ہم بات کریں گے ایک اور کریکٹرسٹک کی تو وہ کیا ہے وہ ہے پاپولیشن ڈینسٹی تو پاپولیشن ڈینسٹی کا کیا مطلب ہوگا نمبر آف انڈیویجولز پر یونٹ ایریا اور والیوم یعنی پر یونٹ ایریا یا والیوم میں جتے نمبر آف انڈیویجولز ہوں گے ہم کہیں گے وہ کیا ہے پاپولیشن ڈینسٹی ہے مثال کے طور پہ نمبر آف ملبری ٹریز پر سکوئر کلومیٹر ان اسلام آباد یعنی اسلام آباد کے پر سکوئر کلومیٹر کے ایریا میں کتنے ملبری ٹریز یعنی شہتود کے دراخت ہیں تو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں گے تو وہ کیا کہلائے گی پاپولیشن ڈینسٹی اسی طرح سے اگر ہم ہیومن بینگز کی پاپولیشن کی بات کریں تو دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف ایریا میں جو ہے وہ مختلف پاپولیشن ہیومن بینگز کی رہتی ہیں تو ہیومن پاپولیشن کی اگر ڈینسٹی کی بات کریں تو کسی بھی ایریا کے جو نمبر آف انڈویجولز پر یونٹ ایریا ہوں گے تو ہم کہیں گے وہ کیا ہے وہاں کی پاپولیشن ڈینسٹی ہے ایک اور کریکٹرسٹک کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ ہے ڈسٹریبیوشن تو ڈسٹریبیوشن کا تو ویسے مطلب ہوتا ہے پھیلانا یا تقسیم کرنا تو ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن کیا ہوگی ڈسپریجن آف انڈویجولز ان آ پاپولیشن کہ پاپولیشن کے اندر کس طرح سے جو انڈویجولز ہیں وہ ڈسپرس یا پھیلے ہوئے ہیں تو ڈسٹریبیوشن کے تین پیٹرنز ہوتے ہیں کلمٹ یونی فارم اور رینڈم اس کو ہم تصویر کی مدد سے بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے یہ تصویریں لے آئے ہیں یہاں پہ اگر ہم کلمٹ پیٹرن کی بات کریں تو کلمٹ میں اگزامپل کے طور پہ الیفنٹس کو لیا ہوا ہے تو جیسے الیفنٹ کی جو پاپولیشن ہے وہ اس طرح سے پیچز کی فارم میں اگریگیٹ کر جاتی ہے اگریگیٹ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا پیچز اس طرح سے جیسے یہاں پہ الیفنٹس کچھ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو اس طرح کی ڈسٹریبیوشن کو کلمٹ ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں اسی طرح اگر ہم یونی فارم پیٹرن کی بات کریں تو یہاں پہ کریو سوٹ بشز یعنی خاص قسم کی سہرہ میں پائی جانے والی جھاڑیاں ہیں جو دکھائی ہوئی ہیں کہ کس طرح وہ یونی فارم لی ایونی فارم کا مطلب ہوتا ہے رینڈم ڈسٹریبیوشن کی بات کریں جیسے کہ ڈینڈ لائنز ہیں جو کہ خاص قسم کے اس طرح کے ہمیں پھول نظر آ رہے ہیں تو ان کی جو سپیسنگ ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے یعنی کہ یہ رینڈم لی ڈسٹریبیوٹڈ ہے کسی خاص پیٹرن میں یہ ڈسٹریبیوٹڈ نہیں ہے تو یہ کیا ہے ڈسٹریبیوشن کیا ہے ایک کریکٹرسٹک آف پاپولیشن ہے اب ہم بات کریں گے کیرینگ کیپیسٹی کی جس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے یعنی ظاہر کیا جاتا ہے کیے سے تو کیرینگ کیپیسٹی سے کیا مراد ہے کیا مطلب ہے کیرینگ کیپیسٹی کہتے ہیں میکسیمم پاپولیشن سائز دیٹ اے پٹیکولر انوائرمنٹ کین سپورٹ یعنی کہ ایک خاص انوائرمنٹ میں کسی پاپولیشن کو سپورٹ کرنے کی وہاں پر رکھنے کی جتی میکسیمم سب سے زیادہ سے زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کیرینگ کیپیسٹی مثال کے طور پر کوئی انوائرمنٹ ہے وہاں پر کچھ انیملز رہ رہے ہیں تو وہاں پر جو ریسورسز ہیں یعنی فوڈ ہے رہنے کی جگہ ہے پانی ہے تو وہ ایک خاص لیمٹ تک کسی بھی پاپولیشن کو سپورٹ کرتی ہے تو جتنا میکسیمم فار ایکزامپل یہاں پر اگر زیبراز کی پاپولیشن کی بات کریں تو اس جگہ پر میکسیمم نمبر آف زیبراز کو جتنے رکھنے کی گنجائش ہوگی اس جگہ پہ تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس جگہ کی پاپولیشن سوری کیرینگ کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ اگر نمبر آ جائیں تو اس جگہ پہ اس پاپولیشن کو سپورٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی ایک کیریکٹرسٹک آف پاپولیشن ہے اب ہم بات کریں گے ایک اور کیریکٹرسٹک کی تو وہ ہے منیمم وائبل پاپولیشن تو وائبل کا مطلب ہے یعنی جتنا ممکن ہو سکے یا جتنا اپلیکیبل ہو سکے منیمم وائبل پاپولیشن کا کیا مطلب ہے کہ سمالسٹ بائیولوجیکل پاپولیشن سائز دیٹ کین اگزیسٹ ویڈاؤٹ فیسنگ ایکسٹنگشن ایکسٹنگشن کہتے ہیں ختم ہو جانا یعنی مٹ جانا اس جگہ سے غائب ہو جانا اور ایکسٹنگشن کی یعنی پاپولیشن کی یا کسی بھی جو انڈیویجول ہے اس کی ایکسٹنگشن کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں جیسے کہ نیچرل ڈیزاسٹرز یعنی قدرتی آفات یا بریڈنگ پرابلمز یعنی ریپروڈکشن میں کوئی پرابلمز ہوں تو منیمم وائبل پاپولیشن کا کیا مطلب ہے کہ بائیولوجیکل پاپولیشن کا منیمم سائز کم سے کم سائز جو کسی جگہ پہ ایکسٹنگشن کو فیس کیے بغیر یا ایکسٹنگشن کے خطرے کے بغیر رہ سکے تو اس کو کہتے ہیں منیمم وائبل پاپولیشن تو یہ تو تھے کچھ کریکٹرسٹکس جو کہ پاپولیشن ڈائنیمکس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم ایک اور امپورٹنٹ پرنسپل کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں جو کہ پاپولیشن ڈائنیمکس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں وہ ہے پرنسپل آف ڈیموگرافی تو پرنسپل آف ڈیموگرافی میں کیا ہے سٹیڈی کی جاتی ہے وائٹل سٹیٹسٹکس آف پاپولیشن تو سٹیٹسٹکس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے تو پرنسپل آف ڈیموگرافی میں کیا ہوتا ہے کہ پاپولیشن کے سٹیٹسٹکس کی سٹیڈی کی جاتی ہے اور اس سٹیڈی میں مختلف فیکٹرز کو دیکھا جاتا ہے کہ کیوں پاپولیشن کا جو سائز ہے وہ کیسے چینج ہوا یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے پاپولیشن کا سائز چینج ہوا یا جو پاپولیشن ایکسپلوین اچانک سے جو ہے وہ کسی جگہ پہ پاپولیشن کی گروت بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس سے ریلیٹڈ کیا کیا پرابلمز ہوتے ہیں جیسے کہ اگر کچھ پرابلمز کی بات کریں تو اگر کسی بھی ایریا میں کسی ہیبیٹیٹ میں جو ہے وہ پاپولیشن ایکسپلوڈ کر جاتی ہے جگہ کی عبادی کو سپورٹ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی اس کے علاوہ ریسورسز یعنی مختلف جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں اس کی کنزمشن یا اس کو حاصل کرنے میں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس ٹیڈی کو کہتے ہیں پرنسپلز آف ڈیموگرافی تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے پاپولیشن ڈائنیمکس کے بارے میں ڈسکس کیا